ناظرین میں ہوں قربان پر مجھ اہم خبر ہے تاجزہ ترین خبر ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کے چنرمیل بلاور بھٹو زرداری نے سی سی کے فیصلے کی روشنی میں پی ڈی ایم کو الویدہ کہہ دیا ہے نہ صرف پی ڈی ایم کو الویدہ کی کرہا ہے مسلم لیگ نون پہ شدید قسم کے الزامات آئیت کیے ہیں اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ موجود عمران خان حکومت کے خلاف تحریک کے لیے ارمام کے حقوق کے لیے جو بھی جماعت جدوجد کرنے کی ہمارے ہوں کے لیے دروازے کھلے رہے گی بلاور بھٹو نے پی ڈی ایم کو کیسے خیرہ بات کہا اس کے لیے طریقہ کیا استعمال کیا گیا الزامات کیا ہیں اب پی ڈی ایم is a no more فارملی یہ اناؤنس ہو گیا اور بلاور بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پہلے بھی اعلان تھا کہ پارلی امنی فورم کو نہیں چھوڑیں گے اور آج بھی ہمارا یہ اعلان ہے کل بھی یہ اعلان ہوگا تو اس طرح چھ بار کے عرصے میں آخر کار پی ڈی ایم اپنی انجاب کو پہنچ گیا یہ سارا کچھ کیا ہو گیا کیا ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جن دوستو انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا نئی دوست دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں بات کریں اور شیئر کریں بات ہو رہی تھی پاکستان کی اس پارٹی کی سی سی جلاس کی پچھلے دو دنوں سے یہ جلاس کراچی میں جاری تھا بلاوال بھٹو زرداری نے اس کی صدارت کی ثابت صدر آسدی زرداری نے اس کو ویڈیو پہ خطاب کیا اور کل جو پہلے مہر اللہ تھا اس میں پی ڈی ایم کے طرف سے بھیجیں گے شوکات لوٹیس کی کاپیاں پھار دی گئی تھی اور آج بلاوال بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کو خیرہ بات کہہ دیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پی ڈی ایم کو غیر فطری موت کی دین سلا دیا گیا پاکستان پسپارٹی کے چنل بلاوال بھٹو زرداری نے لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے اس میں سی ای سی کے حوالے سے جو بھی نکاب زیر غور آئے تھے اس کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے فیصلوں کا اعلان کیا ہے اس میں کشمیر کے حوالے سے فیصلے ہیں اس میں آئی ایم کے حوالے سے جو فیصلے حکومت کے ہیں ان کے خلاف ردign عمل ہے اور اسٹیر بینک کے حوالے سے جو آڈی اینس ہے اس کے حوالے سے جو پاکستان پسپارٹی کے فیصلے ہیں اور جد و جد ہے اس کا پیلان دیا گیا ہے اور آخری جو نکتہ تھا وہ پیش کئے کے حوالے ساتھ سے تھا تو اس حوالے سے پاکستان پسپارٹی کے جرمی بلاو بھٹو زدہ لی کا یہ کہنا تھا کہ پالیامان سے استیفے ایٹم بم ہیں یہ آخری آپشن ہے یہ ہمارا کل موقف تھا آج موقف ہے اور یہ ہمارا موقف قائم رہے گا پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ اس موقف کے حوالے سے زمنی انتخابات میں جو بھی نتائج آئے یا سنت کے انتخابات میں جو نتائج آئے اس نے حکومت کو ایکسپوز کیا ہے اور ہمارے فیصلے درست ثابت ہو قلال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمی نور کی حکومت تھی تو پھر بھی ہم نے پارلیمنٹ کو بچایا اب بھی ہم پارلیمنٹ کو بچائیں گے اور اسی فورم پہ ہم جدوجہت کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ CEC نے نام لہاد شوکاز نوٹیس کو رد کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی ایم کے پارٹی کے جو بھی جس بھی فورم پر جو پاکستان پیوز پارٹی کے اوتے دار ہیں وہ اپنے استفاہ ارد جادی طور پر دے دیں اور پی ٹی ایم سے لا تعلقی کا اعلان کریں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی میں واضح طور پر اے این پی کی طرح پی ٹی ایم کو خیرہ بات کہ دیا ہے اس کے لیے مرکز سیلے کے صوبائی لیول تک جو بھی فورم ہے پی ٹی ایم کے وہاں پاکستان پیوز پارٹی کے جو بھی اوہ دیدار ہیں وہ آپ پی ٹی ایم کا حصہ نہیں رہیں گے اس کے استیفے آ جائیں گے لیکن استیفے اب صدق مولانا فضل رحمان منظور کرتا ہے نہیں کرتا یہ پی ٹی ایم کے لیے یا پاکستان پیوز پارٹی کے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیوز پارٹی کی سی ای سی نے پی ٹی ایم کیادت سے مولانا فضل رحمان سے اس کے سیکنٹری جنرل شاید خاکان آباسی سے اور باقی جو جماعتی پی ٹی ایم میں شامل ہیں ان سے نوٹیس بھیجنے پر این پی اور پاکستان پیوز پارٹی سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس لیے بہت سارے مثالیں دی کہ ایم آڈی کی تحریک چلی ای آڈی چلی بہت ساری ایسی طرح کی اتحادی جماعتیں کٹھی ہوئیں اتحاد بنیں لیکن کہیں بھی ایسا مثال موجود نہیں ہے کہ کسی حوالے سے کسی جماعت میں کوئی فیصلے سے اختلاف رکھا ہو اور اس کو شوکاز نوٹیس بھیج دیا گیا ہو اس لیے کہا کہ ہم نے تو نوٹیس بھیج دیے گئے لیکن پی ٹی ایم کے ایکشن پلان پہ جنہوں نے عمل نہیں کیا ان میں سے تو کسی کو نوٹیس نہیں بھیجے گئے اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میں سرٹ کے انتخابات میں پی ٹی ایم کو بغیر کسی مضامت کے پانچ سی ٹی ایم دے دی گئیں کسی کو نوٹیس نہیں بھیجا گیا اور کی پی کے میں پاکستان پیوز پارٹی کے امین دوار کے مقابلے میں پی ٹی ای کے امین دوار کو جتوایا گیا کسی کو نوٹیس نہیں بھیجا گیا اور اور تو اور گلگت بلستان میں پاکستان پیوز پارٹی دوسری لارجسٹ جماعت ہے اور دوسری لارجسٹ جماعت چن کر آئی تھی لیکن وہاں بھی مسلمی قنون نے اکلت میں ہوتے ہوئے حضب اختلاف کی سیٹم سے چھیننی کی کوشش کی اور سینٹ میں بھی یہی رویہ آت تیار کیا لیکن ہم ایسا کرنی نہیں دیں گے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیاست عزت کے لئے کرتے ہیں ہم اپوشن میں اپوشن کی مخالفت کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اے این پی کے ساتھ کھڑے رہیں گے مشترکہ فیصلے کریں گے اور جو جماعت اس موجودہ عمران خان حکومت کو گرانے کے لئے جدوجد کرے گی اس کے لئے ہمارے دروازے کھلے رہیں گے ہم عمران خان کے خلاف جدوجد جاری رکھیں گے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر اور کشمیر کے حوالے سے جو یوٹرن لیا ہے مران خان نے اس کے خلاف ہم امامی جدوجد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل ڈینک کے حوالے سے جو آرڈنز جاری کیا گیا ہے اور اس کو حکومتی دارے کار سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی اور پی ٹی آئے حکومت نے آئی ایمیف کے ساتھ جو گت جور کیا ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جاری ہے ہم اس کے خلاف جدوجد کریں یہ پاکستان بیوز پارٹی کے چیرمن بلاوال بھٹوزت داری نے ایسا سمجھو کہ پی ٹی ایم پر آخری بم گرا دیا اور اس کے ساتھ یہ پی ٹی ایم اپنے منطقی اجام کو پہنچ چکا اب آگے دیکھتی ہیں کہ پی ٹی ایمی رہی خوئی باقی جماعتیں کیا کرتی ہیں اب وہ کریں گی بھی کیا اب جو کچھ ہوا لیکن اب یہ آپ مزے سے بیٹھ کے دیکھ لیے جیگا کہ امران خان مزید دو سال حکمرانی بھی کریں گے اور یو ٹرن بھی لیں گے اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی اور ہم تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے یہ صورتحال دیکھتے رہیں اگر ہمارا یہ بھی لاکھ آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا آپ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے اگلے پرورام میں اور وہ پرورام بھی ہوگا سیاسی حوالے سے تو تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ